لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اور جب کبھی امتحان کا وقت قریب آتا ہے تو دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو جاتی ہیں اسٹریس بھی شروع ہو جاتا ہے اور دماغی طور پر آدمی اپنے اندر ایک دباؤ محسوس کرتا ہے بہت سارے سیریس لیتے ہیں بہت سارے یوں ہی جو ہے وہ ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دیکھا جائے گا ایسے بھی ہوتے ہیں تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں پھر اس کے بعد جب ریزلٹ آتا ہے تو ریزلٹ بھی کہتا ہے دیکھ لیا نا تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگزام سے پہلے جو اسٹریس کا ماحول ہوتا ہے اور اسٹریس کی جو سیچویشن ہوتی ہے اس اسٹریس کی سیچویشن کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کا اسٹریس اور آپ کے اوپر دباؤ کم سے کم ہو اس کے لئے آپ کونسا طریقہ اختیار کریں اسٹریس کس چیز کا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا میں یہ کر بھی سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا میں پیپر لکھ سکوں گا یا نہیں لکھ سکوں گا میں میس کا جو ہے اگزام صحیح طور پر دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا میرا یہ پیپر صحیح جائے گا یا نہیں جائے گا اس قسم کا ایک دباؤ اور خاص طور پر اسٹریس جس سبجیکٹ کے اندر زیادہ ویک ہوتا ہے اس سبجیکٹ کا دباؤ اور اسٹریس اس کے مائن پر زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے تو اب اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز اسٹریس کو کم کرنے کے لئے یہ آپ کو پوزیٹیو تنک آپ کی بنانی ہے اور پوزیٹیو سوچ آپ کی بنانی ہے یہ نیگیٹیو مائنڈ میں بات آنے ہی نہ دیں کہ آپ پیپر سال نہیں کر سکیں گے پاس نہیں ہو سکیں گے اس پیپر کے اندر آپ کو بہت کم مارکس ملیں گے یا آپ اس پیپر کے اندر فیل ہو جائیں گے یہ نیگیٹیو تنکنگ کو آنے ہی نہ دیں بلکہ آپ یہ سوچیں کہ میں پروف کر کے بتاؤں گا کہ انشاءاللہ میں اس کے اندر اچھے نمبرات لے کر کے رہوں گا تو یہ پوزیٹیو سوچ آپ کی بنائیں اور جب تک یہ پوزیٹیو سوچ نہیں بنائیں گے آپ کا اسٹریس کم نہیں ہو سکتا اس کو انگلیش کے اندر ایک تھوٹ ہے میں کر سکتا ہوں اور کروں گا یہ آپ کے اندر ایک ویل پاور ہونا چاہیے جب آپ اپنے اندر ایک ویل پاور فیل کریں گے اور محسوس کریں گے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں گے ویل پاور کے یوز کے سلسلے میں تو آپ کا اسٹریس اور دماغی طور پر جو آپ کو دباؤ ہوئے وہ آپ کا دباؤ کم ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے پڑھائی پر آپ فوکس کریں گے اور آپ کے لئے وہ سبجیکٹ ایزی بنتا چلا جائے گا اس لئے کہ آپ نے اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کر لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں کر سکتا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا تو اسٹریس کم کرنے کا پہلا فارمولا یہ ہے کہ آپ نیگیٹیو سوچ کو بلکل دماغ سے نکال دیں اور یہ نہ سوچیں کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا بلکہ پوزیٹیو ویپر آپ سوچیں اور اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں کہ آپ یہ کر کے رہیں گے اسی کے ساتھ ساتھ اسٹریس کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کنٹینیوز تین تین چار چار گھنٹے آپ اسٹڈی نہ کریں ہوتا یہ کہ آپ تین تین چار چار گھنٹے کنٹینیوز پڑھیں گے تو آپ کا برین بھی ٹائیڈ ہو جائے گا آپ بھی تھک جائیں گے اور پھر جس کو کہتے ہیں بلکل اپنے یہاں کی زبان کے اندر کنٹا لائے گا ہے نا تو یہ آپ تھک جائیں گے اس کے لئے سٹریس کو کم کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیڑھ گھنٹے کی پڑھائی کر لیں اس کے بعد دس منٹ کا بریک لیں اب دس منٹ کے بریک میں آپ کیا کریں گے موبائل پر گیم کہلیں گے نہیں اس دس منٹ کے بریک کے اندر آپ ہلکی پھلکی کچھ ایکسرسائز کریں تھوڑا سا مائنڈ فریش کرنے کیلئے دوستوں سے ہسی مزاق کریں اور مائنڈ کو بالکل ریلیکس دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ انشاءاللہ لظیم فریش ہو جائے گا اور اسٹریس اس سے بھی آپ کا کم ہوگا انسان یہ سوچتا ہے کہ اسٹوڈنٹس خاص طور پر یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کنٹینیوز اچھے گھنٹے پڑیں گے سات گھنٹے پڑیں گے اس کو ختم کر کے رہیں گے تو آپ یاد رکھیں کہ اتنے لمبے ٹائم تک کنٹینیوز پڑھنے کی وجہ سے آپ بہت ساری چیزوں کو یاد رکھ بھی پائیں گے اور بہت ساری چیزیں آپ کے مائنڈ سے نکل بھی جائیں گی اور اسٹریس آپ کے مائنڈ پر زیادہ ہی رہے گا اس لئے اسٹریس کم کرنے کے لئے دوسرا فارمولا آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ ہر دیڑ گھنٹے کے بعد دس منٹ کا بریک لیں اور اس دس منٹ کے بریک کے اندر آپ ساتھیوں سے ہسی مزاق کریں تیسری چیز جو ہے خاص طور پر جس کا خیال اگزام سے پہلے سے آپ کو رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ مسالے دار کھانا چٹ پٹا کھانا اور ایسا کھانا جس کی وجہ سے آپ کے بدن میں سستی پیدا ہو ایسے کھانوں سے بھی آپ کو پرہیس کرنا ہے جنگ فوڈ وغیرہ سے پرہیس کرنا ہے ہوتا یہ کہ اسے طبیعت خراب ہوتی ہے سستی پیدا ہوتی ہے پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور اس کے بعد آدمی کا ٹائم ویشٹ ہوتا ہے اور بچہ جو اسکور کرنا چاہتا ہے وہ اسکور کر نہیں پاتا اس نے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ہیلتھی فوڈ کھائیں اور جنگ فوڈ سے اور مسالے والے فوڈ سے اور بہت زیادہ تیز اور چٹ پٹے کھانوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ العظیم اس سے آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی اور آپ اپنے آپ کو لائٹ بھی محسوس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ بہت زیادہ نہ کھائیں اور ایسے کھانوں سے پریز کریں جس سے آپ کو نید آئے یعنی زیادہ چاول کھائیں گے تو آپ کو نید آئے گی زیادہ چٹ پٹا کھائیں گے تو آپ کے پیٹ میں جلن پیدا ہوگی بہت زیادہ تھنڈا پییں گے تو اس کی وجہ سے فیور کا ٹینشن رہے گا تو آپ ایگزام سے پہلے اپنے کھانے پینے کو بہت جو ہے پرفیکٹ کر لیں اور اس کے اندر خاص طور پر جو ہے لائٹ کھانا پسند کریں اور لائٹ کھانے ہی پر اکتفا کریں انشاءاللہ العظیم اس سے آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی برین بھی کام کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میرس کروں گا کہ ہیلتھی فوڈ کھائیں اور خاص طور پر اگر اللہ نے توفیق دی ہے اور آپ کے پاس کیپیسٹی ہے تو ضرور بھی ضرور کچھ بادام کھا لیا کریں اور رات کو کچھ منقہ بگا کر کے رکھ کر صبح اٹھ کر کے منقہ کھا لیا کریں انشاءاللہ العظیم اس سے برین بھی سٹرونگ ہوگا اور پیٹ میں انشاءاللہ العظیم اس سے تھندک بھی آپ محسوس کریں گے پیارے بچوں خاص طور پر ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے کہ بچے یہ کرتے ہیں کہ رات کو لیٹ نائٹ تک پڑھتے رہتے ہیں یہ لیٹ نائٹ تک جو پڑھنے کی عادت ہے نا یہ بھی اسٹریس پیدا کرتی ہے اور برین کو تھکا دیتی ہے آپ عشاء کے بعد جلدی سو جائیں اس لیے کہ آپ تین چار گھنٹے کی نیند لے کر کے جب اٹھیں گے جو شروع کے حصے کی نیند ہے رات کے شروع کے حصے کی نیند جو ہے اس نیند کے بعد جب آپ بیدار ہوں گے تو آپ کو تھکان محسوس نہیں ہوگی آپ اپنے آپ کو بالکل فریش محسوس کریں گے یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام اولیاء کرام علیہم الردوان عشاء کے بعد جلدی سو جاتے اور پھر رات کو میڈ نائٹ کو اٹھ کر کے یا آخری پہر میں اٹھ کر کے تحجد کی نماز ادا کرتے تلاوت کرتے اور رات و وضائف پڑھتے اس لیے کہ اس وقت ان کو نیند نہیں آتی ہوتی اس وقت وہ نیند کر کے چونکہ اٹھے ہوتے ہیں اس لیے فریش ہوتے ہیں فریش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ رات کے شروع کے حصے کے اندر آپ پہلے سو جایا کریں آپ بڑے بڑے سائنٹیسٹ کو دیکھیں بڑے بڑے علماء کو دیکھیں بڑے بڑے سکولرز کو دیکھیں تو وہ رات کو دس بجے کے بعد ان کے گھر کی لائٹ جلتی بھی آپ کو نہیں ملے گی وہ سو جاتے بلکل سو جاتے اس لیے کہ وہ وقت پہ آرام کرنا وہ دماغ کو کافی سکون اتا کرتا ہے تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ رات کو جلدی سو جایا کریں اور اسی طرح سے آپ صبح پانچ بجے اٹھ کر شٹڈی کریں اس وقت آپ کا مائنڈ فریش ہوگا بلکل بلینک ہوگا جو اس کے اندر آپ رکھیں گے وہ آپ کو یاد ہو جائے گا بلکل محفوظ ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس وقت کا یاد کیا ہوا آپ بھولیں گے نہیں اور آپ کے لئے کافی یہ مفید رہے گا تو اس لیے بھی اس چیز کا بھی آپ خیال کریں کہ خاص طور پر رات کے پہلے پہر میں سونے کی آپ کوشش کریں اسی کے ساتھ ساتھ دباؤ کو کم کرنے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا واک بھی کر لیا کریں مورننگ میں اٹھ کر کے اور ساتھی ساتھ اس چیز کا بھی خیال کریں کہ آپ ایک سبجیکٹ پڑ رہے ہیں اب اس سبجیکٹ کے اندر آپ نے دیڑھ گھنٹے لگا دیئے دو گھنٹے لگا دیئے تو اس کے بعد آپ جو ہے آپ کو تھوڑی سی بورنگ جیسی فیلنگ ہو یا ایسا لگے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو آپ اس کتاب کو اس سبجیکٹ کو ہٹا دیں کنارے پر کرنے اس سبجیکٹ کی بک کو اور تھوڑی دیر کے لیے بریک لینے کے بعد آپ دوسرے کسی سبجیکٹ کو لے لیں اس میں محنت کریں لیکن ایک بات کو آپ کو ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ مائنڈ کو بہت زیادہ تھکنے نہیں دینا اس لئے کہ جتنا زیادہ تھکائیں گے مائنڈ کو اور جتنا زیادہ اسٹریس اور دباؤ لیں گے آپ اتنے ہی اپنے آپ کو ٹائیڈ فیل کریں گے اور اپنے آپ کو ایسا محسوس کریں گے جیسے آپ کو کچھ یاد ہو ہی نہیں رہا اور آپ پتہ نہیں سخصے سو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں یہ چند چیزیں آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہے پوزیٹیو سوچ اپنی بنائیں اور یہ سوچیں کہ I can and I will میں کر سکتا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا تو جب یہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا تو آپ کے لئے باقی کی ساری چیزیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے